سر پولیس سب سے دعویٰ کرتی رہی اگر پولیس جو آپ دے دے سب سے پولیس کیا کہتی رہی لائن آرڈر کا کوئی مسئلہ ہے بھئی آپ دیکھیں گے میرے ساتھ کوئی اسلہ ہے میرے ساتھ دو سیکیورٹی کے لوگ ہیں ایک ہی ہے ایک ہی ہے یہ جائیں گے اور میں تیسا جاؤں گا چار ہوں تو وائلیشن آف لاؤ ہوتی ہے میں جا رہا ہوں اسا پولیس تو کہا رہی تھی کہ سیکیورٹی کے جہاں پاتا رہا ہے تو خیر کہوں پہ جا رہے ہیں بڑ پور کچھ لیا نا کس کی سکیئٹی بہت خواتین بھر پڑ لیا آنگے فیقی سب ایسی صورت میں قانون کیا کہتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو سارے کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں یہ تو ان کی توہین ہو رہی ہے میرا تو شہر ہے میری کوئی توہین نہیں ہوتی ہے یہاں گندے گٹر ہیں یہاں مہنگائی ہے یہاں ڈاکو راج ہے پولیس اسٹیٹ ہے یہاں ناجائز حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس کا آئینی عرضہ پورا ہو گیا ہے اس لئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ان بچوں کو کیوں استعمال کرتے ہیں قوم کے خلاف یہ بڑی اچسوسناک بات ہے ان میں سے کوئی ایک بھی ویلنگ نہیں ہوتا کہ وہ کسی شہری کا راستہ روکے کون ہے جس نے حکم دیا اس لئے آپ کا راستہ روکنا یہ آئین کی توہین ہے اس لئے کہ سپریم گوڑا پاکستان کی جیسے صاحب آپ نے کہا ہے کہ میرے بارے میں جو مرضی کہیں جو مرضی پولیں آپ بول ہی نہیں رہے آپ تو مجھے سننے آئے ہیں دیکھنے آئے ہیں ریپورٹنگ کرنے آئے ہیں کہ تو یہاں کونسٹیٹوشنل violation still another constitution violation stopping media gagging media stopping reporters ask them not to report not to go to the political party's office that is too much okay 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 oh کہ سکریم کورٹ آب پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور الیکشن کمیشن آب پاکستان نے ہمیں کہا ہوا ہے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ اپنا الیکشن کرائیں پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں registered پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی تحریک ہے نظریاتی تحریک ہے اور سیاسی پارٹی ہے اور پارلیمانی قوت ہے سکریم کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن آپ نے دیکھی میں نے پولیس کو کہا وہ کہتے ہیں مجھے آرڈر ہے میں نے راستہ روکنا ہے اور میں نے ابھی آپ کے سامنے جانا ہے کیوں راستہ روکیں گے میرے ساتھ صرف دو میرے سیکیورٹی کے لوگ ہیں اور تیسا میں ہوں وائلیشن تب ہوتی ہے جب چار یا اس سے زیادہ لوگ ہوں اس لئے میں نے جانا ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن روز کہتا ہے الیکشن کمیشن آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ الیکشن کرائیں آؤ نا الیکشن کمیشن میمبر کیوں بیٹھے ہوئے اندر چیف کمیشنر باہر نکلیں آئیں آپ میرے ساتھ اور یہ الیکشن ہم کرانے لگیں آپ کے حکم پہ میں عمل درامت کرانے آیا ہوں آپ آئیں میرے ساتھ اور یہاں قانون کے ساتھ کھڑے ہوں آئین کے ساتھ کھڑے ہوں آپ کالے پردوں کے بیچے مت بیٹھیں اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا دستور ہے اس کے میں فرنمنٹڈ رائٹ ہے میرا کہ میں اپنی پارٹی بناوں اس کو چلاوں اور میں الیکشن کراؤں اور اس کے علاوہ پاکستان الیکشن کمیشن کا جو الیکشن ایک ٹوئنٹی سیونٹین ہے اس میں اور الیکشن ایک ٹوئنٹی سیونٹین کے علاوہ جو رولز ہیں ان میں اور جو ریگولیشنز ان میں لکھا ہوا ہے کہ میں الیکشن کراؤں گا یہ اجازت ہمیں پشاور میں مل گئی تھی آج یہ کیپیٹل اف دی نیشن ہے یہ فیس آف نیشن is being blackened اور اس کے ساتھ ہی یہ راستہ روکنے کا مجھے مطلب نہیں سمجھ آ رہی یہ اسی طرح کا فیصلہ ہے راستہ روکنا جس طرح کا فیصلہ یہ تھا کہ عمران خان کو پہلے ایک کیس میں سزا دو دوسرے میں سزا دو تیسرے میں سزا دو کسی میں کوئی پروسیجر پورا نہ ہو پھر ٹرائل کوئی نہ ہو آئین بلڈوز کرو قانون کی اوپر ٹریکٹر چلا ہو اور جو پروسیجر ہے وہ صرف یہ ہو کہ سزا سنانی ہے آج جو کچھ ہوا ہے وہ حیران کن ہے پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے عالمی سطح کی اوپر خبریں چل رہی ہیں جو اور آج صرف حاضری کے لیے بلایا گیا عمران کان کو اندر اور جو حاضری کے لیے جب ہو گئے تو ان کو کہا گیا کہ بیان دے دیں انہوں نے کہا میں اپنا بیان وکیل میرے آ رہے ہیں عدالت کا ٹائم ساڑھے تین بجے تک ہے یہ فیصلہ ساڑھے تین بجے سے پہلے کسی وقت بھی سنایا جا سکتا تھا ساڑھے تین بجے تک اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا اور پھر ایک جو معاول پیدا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی امید پاکستان کے ساتھ ختم ہو جائے جب تک ہم ہیں جب تک آپ ہیں جب تک کمران ہے پاکستان کے ساتھ امید ختم نہیں ہونے دیں گے ہم انشاءاللہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور ٹوٹ جائے گا آج بشرا نے جا کے خود گرفتاری دی یہ پاکستان کی تاریخ میں تین کام کبھی بھی نہیں ہوئے اس طرح سے کوئی خاتون خود اپنے آپ کو زندہ کے حوالے کرنے کے لیے گئی دوسرا کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے کہ نہ جج ہے نہ دلیل ہے نہ وکیل ہے نہ ثبوت ہے اور جج سب آتے ہیں اور آ کے فیصلہ سنا دیتے ہیں جج سب آپ تو رات کو اسپتال میں تھے تو اسپتال میں کیسے فیصلہ رکھا گیا یہ جاننے والی بات ہے اور آپ جو انویسٹی گیٹنگ ریپورٹنگ کرتے ہیں وہ سارے کریں کہ یہ فیصلے کہاں لکھے جاتے ہیں کہاں دیے جاتے ہیں کون یہ فیصلے پیجتا ہے اور کون یہ فیصلے پڑتا ہے یہ سارے سوال پیدا ہوئے ہیں یہ مجھے آدھی صدی کی تقریباً بیگل پریکٹس کرنے کے بعد فارمل لاؤ منسٹر کی حصیت سے اور میں وائد پاکستان میں وکیل ہوں جو ایزا لاؤ منسٹر I am co-author of the constitution ندامت ہو رہی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ کوئی نوٹس نہیں لیا جارہا جس ملک میں ایک اداکارہ کی بیگ میں سے نکلنے والی اتنی شیشی کے اوپر جس میں وہ کہہ دی دی پرفیوم تھا یا کیا تھا اس پہ سوال موٹر نوٹس ہو سکتا ہے جس پہ ایک چیف جسٹس کے بیٹے کی ویڈیو پکڑی جائے بیرونے ملک وہ چلے گئے ہیں اس پہ بھی سوال موٹر نوٹس ہو سکتا ہے کہ دیش کی بیٹی ہے جو ذابطہ فوجداری کی دو دفعات ہیں تین سو چھتیس نکال کے آپ پڑھ لیں تین سو اکتر آپ پڑھ لیں کہ فیصلہ کیسے سنایا جائے گا وہ آ رہی ہیں راستے میں ساڑھے تین بجے تک انتظار کر لیتے پھر فیصلہ سنا دیتے لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قانون سے بھی کل بالتر ہے اور آئین سے بھی کل بالتر ہے لیکن یہ سارا نظام جو اس وقت قانون اور آئین سے بالتر ہے پانچ حکومتیں ہیں ان حکومتوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا وقت بہت لمبا ہے پاکستان کا وقت بہت لمبا ہے آئین کا بھی انشاءاللہ بول بالا رہے گا لیکن یہ جو فیصلے کیے جا رہا ہے ان کا وہی اشر ہوگا جس جسس منہین کے فیصلے کا آشر ہوا تھا میں اب آپ سے اجازت لیتا ہوں سر آپ سے اجازت لیتا ہوں انگلیش سر فر انٹرنیشنل میڈیا سر for the international media I say just four things first there is absolutely no trial of Imran Khan and the wife of Imran Khan it's a sham exercise violation of international law violation of human rights and violation of article 10 and 10a of the constitution of Pakistan number two it is a blatant violation of the political dispensation in Pakistan and the democracy بھرمکہ کبھی بہباؤر مطلوبہ کو مرتبیا مجھے ہیں جس کا مجھے تاکد ہوں اور سمید آنے کی مطلوبہ مجھے اگرام کی مجھے وہ زیادہ صحافر اور جس کا مہر رہن ہے یہاں خطہ فرصول ہ کئی کہ یہاں پڑھتے ہیں کچھل پرسکتہ میں اللہ کرتا ہے میں ہوں مئن سے رہا پرمیشان پاکستان تارک کنشاف میں جنرل کنسل اور کیا ہم نے امر سے جنرل کنسل accompagnаж newly meeting which is the inside meeting which is an indoor meeting which is it in building meeting how can we hold the election and the third thing which i will say is that for the last seven years there are Tosha khana cases which are pending in the two high courts Islamabad High Court and Lahore High Court those are pending in the same naip court why justice rushed then justice crushed in the case of Imran Khan and his wife and کے اس کے ساتھ جو ماں میں کہوں گا ہے کہ پاکستان میں واقعا ہے پہ اور پہنچا ملک لاتی بھی نہیں رہے ہیں تو کوئی حالا ہے روی سر پہنچنین میں جوastersyl کرarios کو وہ کیس میلے ہیں کوئی کو کسی کے سطح کی بیر طرح کری گی گتا